السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمسجدین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن نے ایک کلپ بھیجا ہے جس کا عنوان ہے غریب کی قربانی اس کے اندر لکھا ہوا آئے حدیث شریف کے مطابق جس شخص کے پاس قربانی کے لئے جانور نہ ہو یعنی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ وہز الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ حجامت بنوائے نہ ناخون کٹوائے بلکہ عید کے روز نماز عید سے فراغت کے بعد حجامت بنوائے اور ناخون کٹے تو اسے قربانی کا سواب مل جائے گا یہ ہے اس کلپ میں اور سوال یہ ہے کیا یہ صحیح ہے اس سکریپ کے اندر عبارت تو لکھی گئی یہ حدیث شریف کہا گیا ہے لیکن لکھنے والے نے اور اس کو شائع کرنے والے نے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں محسوس کی کہ حدیث شریف کس حدیث کی کتاب میں ہے نیچے انہوں نے فضائل اور مسائل یعنی جو ہے قربانی کے فضائل اور مسائل کا ذکر کیا ہے جو ہے کسی کتاب کا نام ہے قربانی کے فضائل اور مسائل وہ دیا نیچے لائن میں لیکن اس حدیث کا حوالہ کیا ہے کہاں سے یہ حدیث لی گئی ہے اس کے اندر کوئی سراغ نہیں ملتا کہ کہاں سے انہوں نے حدیث آفت کی حقیقت میں اس معنی کی کوئی حدیث نہیں ہے یہ حدیث نہیں ہے اس کو حدیث بنا دیا گیا ہے ایک حدیث ایک روایت ہے لیکن اس طرح کی روایت نہیں ہے وہ روایت جو ہے وہ ابو دعوت کی حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو نماثی نمبر کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی علمہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امرت بیوم العضحاء ایدن جعلہ اللہ عز وجل لہذه الامہ مجھے اید الادہ منانے کا حکم دیا گیا ہے جس کو اللہ تعالی نے اس امت کے لئے اید بنایا ہے ایک سخص نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی دیتے ہیں ایک سخص نے کہا ارعائد ان لمجد بکری ہے منیحہ کہتے ہیں دودھ دینے والے جانور کو جو کسی کو آتیے میں دی جائے تو یہ ہے اس کے علاوہ کیا میں اس کو زبا کر دوں قربانی میں تو اللہ کی بیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے لانی مذہبا کرو ولیکن تاخذ من شارکا و ازفارکا و تقص شاربکا و تہلق آنتکا فتلک تمام اضحیتکا انداللہ اززا بھجا تم ایسا کرو تم اپنا جو ہے لیت کے دن اپنا بال کٹو اپنے ناخون تراشو اپنی موشیں کٹو انیسر کے بال کٹو ناخون تراشو موشوں کو کترو کٹو و تہلق آنتکا زیر ناف بال صاف کرو فتلک تمام اضحیتکا انداللہ تو یہ تمہارے ایک کی قربانی جو ہے کی تکمیل ہوگی اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ روایت ہے بدعوت کی حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو نماز تو یہاں اول زلحجہ سے رکنے کا کہیں ذکر نہیں ہے یہاں عید کے دن کٹنے کا ذکر ہے اس روایت کے اندر جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ عید کے دن اپنے ناخون تراشے سر کے بال کٹے موشیں کٹرے زیر ناف بال بنائے تو جو ہے یہ اس سے جو ہے اس کو قربانی کا عجر ملے گا یہ ہے اس روایت کے اندر لیکن یہاں جنہوں نے کہا کہ اول زلحجہ سے وہ بھی نا ناخون کٹے نا بال کٹے نا حجامت بنائے تو یہ اس روایت کے اندر نہیں ہے یہ اضافہ ہے اپنی طرف سے اور ثانیاں یہ روایت ضعیف ہے شیخ حلبانی رحم اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے ضعیف ابی دعود میں ذکر کیا ہے تو جو ہے اس کی سند پر کلام ہے تو اس لیے روایت اولاں جو ہے یہ صرف عید کی دن کا معاملہ ہے پہلے سے رکنے کا اس میں ذکر نہیں ہے اور ان کے اول زلحجہ سے وہ بھی نہیں کہتے ہیں اول زلحجہ سے نہ کٹنے کا حکم یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کی نیت رکھتے ہیں جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرنے ہیں لیکن جو قربانی کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ان کے لیے یہ حکم جو ہے نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے نہ خون نہ تراشنے کا اور بال نہ کٹنے کا جن کو قربانی کرنا جو قربانی کی نیت کیے ہوئے یہ قربانی کریں گے قربانی کرنے والا مضححی اس کے لیے حکم ہے غیر مضححی کے لیے حکم نہیں یہاں جو ہے اس روایت میں یہ روایت میں ہے کہ وہ عید کے دن کاٹنے کا ذکر ہے بہرحال یہ روایت ضعیف ہے یہ بھی روایت ضعیف ہے پہلے جو اس پوشٹر میں دیا گیا ہے اس میں تو بہرحال یہ روایت نہیں اور دوسرے ثانیاں جو روایت میں نے پیش کی ابودعوت کی یہ روایت بھی ضعیف ہے نہ قابل اس دلال ہے اس لیے جو ہے کوئی بھی حدیث بیان کرتے ہوئے اور ضعف کی تحقیق ہونی چاہیے جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے کوئی حدیث بیان کرنا انسان کے لئے جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کا منصوب کرنا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے وصل اللہ علیہ ربیہ محمد وعلا